سلام علیکم سٹوڈنٹس نائن کلاس کی انگلیش کے حوالے سے ہمارا پیسے وائز کر رہے ہیں تو پیسے وائز کا آخری ٹاپکس میں سے ایک تاپک ہے فیوچر پورفیکٹینسل اس کے پیسے وائز سنٹینسل سب سے پہلے آپ جب بھی کوئی انگلیش کا فکرہ ملے جس کے پیسے وائز بنانے ہوں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فکرہ کیسٹینسل ہے اس کے لیے آپ کو اس کی سٹریکچر دیکھنا پڑے گی کہ آیا کونس انٹینسل میں کیا سٹریکچر ہے تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں فیوچر پورفیکٹینسل اس کی سٹریکچر ایکٹیوائز فکروں میں اس طرح ہوتی ہے سبجیکٹ اس کے بعد ہلپے وائز ہوتا ہے جو کہ will have shall have دونوں میں ایک پاس پارٹسپلا وائز یعنی کہ وائز کی تیزی فارم ہوتی ہے اس کے بعد آبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی ورڈ ابھی ہو فکرے میں تو اس کے ابجیکٹ کے بعد ہوتا ہے will have اور shall have کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ first person آئی وائز کے ساتھ shall have اور باقی سب کے ساتھ will جب ہم نے اس کا پیسی وائز چیز کرنا ہے تو سب سے پہلے فکرے میں subject object اس کو انڈرلائن کریں وہ کیا چیز ہے تو جب ہم پیسی وائز بنائیں گے سب سے پہلے جو object ادھر آ اس کو فکرے کے start میں لگائیں گے help and verb یہی ہیں دونوں will have یا shall have ان میں سے کیا لگنا وہی جو first person اور باقی کے ساتھ will آنا یا shall وہ لگانا ہے ایک نیا لفظ ابھی past parts پر وہی فارم دی ہوتی ہے third form ہی اس میں بھی آنی ہے اور وہی آپ نے لگانی ہے buy لگانا ہے اور objective case of subject جو subject پراؤنا ہونا تو اس کی objective case آپ نے لگا دینی ہے فرض کیا ایک ہمارے پاس example ہے they will have eaten the meal اب اس فکرے میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ object ہمارا کیا ہے دا میر یہ helping verb ہے اور یہ ہماری work کی فارم ہے یہ پراؤنا ہونا یہ جس کے سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دا میر شروع میں لگائیں گے will have already وہی آنا ہے کیونکہ first person کے ساتھ شیئلہ بس آنا ہے the meal will have یہ نیا جو perfect سب کے لئے present definite past perfect past perfect اور future perfect ان میں یہ بن ساتھ لگانا ہے will have been آگے فارم ہوئی ہے تھرڈ فارم eaten لگا دیا by اور subject have them they اس کی جو objective case ہے وہ them ہے تو ہم نے لگا دینا ہے the meal will have been eaten by them اسی طرح جتنے بھی فکرات ہمیں پیسے وائز کے چینج کرنے کے لئے دی ہوں اور وہ اس tense کے future perfect کے تو آپ نے اسی طرح سب کو چینج کرنا object پہلے لگانا helping what will have shall have been past parts perform already اس میں دی ہوتی ہے by لگا کے objective case ہے جیسے یہ example ہے اسی طرح دیان سے دوسرے بھی فکریں خود try کیا کریں اب اگر یہ فکریں ہوں negative یہ سوال یہ تو پھر کیا کرنا ہے اگر یہ فکریں negative کی ہوں تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو پتا کہ will کے بعد ہم not لگا دیں تو کیا بن جاتا ہے فکرات negative کا بن جاتا ہے یہ فکرہ اگر negative تا ہو تو ہم جب اس کا پیسے وائز بنائیں گے تو will کے بعد not لگا دینے سے یہ فکرہ negative کا بن جاتا ہے باقی اور اس میں کوئی سٹریکٹر چیز نہیں ہونے اگر یہ فکرہ negative کا نہ ہو سوال یہ آفرز کیا تو یہ جو will shell ہے اس کو فکرے کے شروع میں ہم لگا لیں گے اور یہاں question mark لگا دیں گے جب ہم اس کا پیسے وائز بنائیں گے تو یہ بھی اسی طرح فکرے کے شروع میں آجے گا will اور فکرے کے آخر میں کیا آجے گا question mark بالکل اسی طرح اب اگر ڈوی ایچ والے جو words ہیں جو special سوال یہاں کو شروع کرتے ہیں اگر وہ ہوں تو وہ in سے بھی پہلے آجے گا فرض کیا why ہو when ہو تو وہ will سے will shell سے بھی پہلے آجے گا تو question mark اسی طرح باقی سٹریکٹر اسی طرح امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ ضرور آئی ہوگی اب آپ گار میں ان کی خوب پریکٹس کریں اور پیچھے منوں کو بھی revise کریں تاکہ آپ کو ان کی اچھی طرح سمجھ آجے ہیں السلام علیکم